شیطان آگیا نبی کے پاس غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت لیا ہے شیطان آیا دیان سے سننا یہ بات شیطان نے آ کر کہا کلمہ پڑھئیے کس کو؟ نبی کو کس کو کہا؟ کس نے؟ کلمہ پڑھنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا کیوں؟ اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے کہ میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا؟ اور ہم کہیں کہ نہیں نیکی پہ ہی لے جا رہے ہیں نا جی وہ نیکی کے نام پہ لے جا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں جی وہ نماز پڑھتے ہیں نا جی قرآن پڑھتے ہیں نیکی کی بات کرتے ہیں میں نے یہ مثال پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے پھر سن لو ایک مرتبہ ذہنوں میں تازہ کر لو آسانی سے سمجھ آ جائے گی ایک شخص حلوہ بنائے حلوہ حلوہ جانتے ہیں میٹھے کو کہتے ہیں نا حلوے کے معنی میٹھے کے ہوتے ہیں عربی میں حلاوہ مٹھائی کو کہتے ہیں حلو میٹھے کو کہتے ہیں اسی سے علوہ بنا علوہ بنائے سوجی کا سوجی جائز ہے یا نہیں جائز چینی ڈالے گا شکر ڈالے گا جائز ہے یا نہیں میٹھے میں بڑی طاقت ہوتی ہے گی ڈالے گا گی میں طاقت ہے یا نہیں جائز ہے طاقت ہے چکنائی میں بہت طاقت ہوتی ہے حلوہ بنائے بھون لیا پستہ بادام کشمش یہ سب چیزیں پاک ہیں یا نہیں اوپر جناب اصلی چاندی کے ورق لگا دے آج کل نقلی ملتے ہیں بہت احتیاط کیا کرو نقلی ورق لگا لیتے ہو آپ لوگ اگر کھاؤ گے تو دل پہ چپا گیا بیماری ہو جائے گی کیونکہ یہ خون کا جز نہیں بنتے اصلی والے بھی نہیں بنتے تھوڑی سی طاقت آئے گی نکل جاتا ہے یہ بھلے سونے کے ورق لگا لو اصلی چاندی کے ورق لگا دے جناب آپ اور جب علوہ تیار ہو جائے تو نو سو ننانوے گرام تو سوجی چینی گی میوے ہوں صرف ایک گرام زہر ڈال دے کتنا صرف اونلی ون میلی گرام نوٹ مور زیادہ نہیں چٹکی سے بھی کم زہر ملا دے آپ کے سامنے لائے حلوہ لیجیے جی یہ کھائیے کھائیں گے پوچھ رہا ہوں وہ کہے گا دیکھیں چاندی کے اصلی ورق ہے اصلی چاندی کے یہ ذرا خالص دیسی گھی دیکھیں کیسے تہر رہا ہے اوپر میوے دیکھیں کتنے شاندار ہیں سوجی چینی گھی گھی طاقت والی چیزیں ہیں کھائیے آپ کہیں گے نہیں کھاؤں گا کیوں اس میں زہر ملا ہوا ہے وہ کہے گا ورق نظر آ رہے ہیں میوے نظر آ رہے ہیں گھی نظر آ رہا ہے سوجی نظر آ رہی ہے زہر نظر آ رہا ہے آپ کہیں گے نظر نہیں آ رہا مگر ملا ہوا ہے وہ کہے گا یہ بڑی طاقت والی چیزیں آپ نے کہنا ہے کیا جواب دیں گے یہ طاقت والی چیزیں پتہ نہیں طاقت دیں گی یا نہیں وہ جو ایک گرام زہر ہے نا وہ تباہ کر دے گا میں یہ کھا سکتا بار بار آپ کو فائدے بتائے باقی چیزوں کے آپ راضی ہو جائیں گے پوچھ رہا ہوں سوچیں مثال میں نے کیوں دی ہے سمجھنے کے لیے ہیں ان کے جناب کلے نظر آئیں چوغے نظر آئیں ماتھے پہ رگڑ کے نشان نظر آئیں چولے نظر آئیں ان کے جناب چلے نظر آئیں وہ بدعقیدگی کا زہر جو اندر ہے وہ بظاہر نظر مگر ہے نا اس کے ہوتے ہوئے باقی چیزوں کا فائدہ ہوا پوچھ رہا ہوں وہ جو بدعقیدگی کا بے عدبی کا زہر ہے اندر اس نے باقی چیزوں کو بھی رہنے نہیں دیا اب وہ علوہ کبھی نہیں کھائیں گے زہر ملا ہوا ہے اسی لئے بظاہر ان کی نمازیں ان کی دوسری چیزیں دیکھو تو کہے جی ان جیسا تو شہدی کوئی ہوگا مگر جو بدعقیدگی کا زہر ہے اس نے سب کچھ بیکار کر دیا آسان مثال بالٹی ہو پوری بھریوی دودھ کی اس میں دو کترے یا ایک کترہ پشاپ ڈال دو پی ہوگے پوچھ رہا ہوں نظر آرہا ہے وہ اس نے ساری بالٹی کو خراب کر دیا یا نہیں اونچی اور شیطان نے بڑی نمازیں بڑے کام کیے تھے ایک بے عدبی کی کچھ بچا بس یہ سمجھنا ہے آپ نے اس لئے روکتے ہیں آپ کو آپ کو بظاہر دوسری چیزیں نظر آرہی ہیں مگر وہ بے عدبی اور بدعقیدگی کا جو زہر ہے وہ نظر نہیں آرہا وہ اپنا کام کر جائے گا باقی چیزوں نے کیا یا نہ کیا تو ان کی مجلس سے دور رہنا ان کی صوبت سے دور رہنا جاؤگے تو تیری ایمان بچ سکتا نہیں میرے دوستو اور بزرگو اگر راہ گزر میں ٹکرا جائیں کوئی کردار کا برا ہے کوئی عقیدے کا برا ہے آپ کہو گے جی ایک مولی میں رہتے ہیں آپ آنا جانا سامنا تو ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا اگر تمہارا گزر ہو اور یہ ٹکرا جائے تو اپنے آپ کو ان سے بچاتے ہوئے نکل جانا ہے کیا الفاظ ہے مر روک راما اگر بے ادہ پر گزرے تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں ان سے دوستی نہیں تعلق نہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لٹھی لے کے مارنا شروع کر دو یا ان سے کہو کہ تمہیں زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے یہ بھی بات نہیں ہے اللہ نے مخلوق بنائی ہے پھول بھی اللہ نے بنائے ہیں کیڑے مکوڑے بھی ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ حضرت صاحب کرمہ والے والے صاحب قبلہ کو فرماتے تھے فرماتے تھے میرا یہ پیر بھائی چاہتا ہے دنیا میں کوئی بد عقیدہ نہ رہے فرما وہ بھی کیڑے مکوڑے بھی چلتے وہ بھی پھرتے رہے تم بس اپنے نبی کی تعریف کرتے رہا کرو اپنے ہمیں ان سے بچنا ہے آپ کہیں نہیں جی مجھے کوئی نہیں بیکا سکتا اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بچ سکتا کتنے آپ دعوے کر لیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہیں نہ کہیں ذرا سا بھی خیال آ گیا ایمان چلا جائے گا اور ایمان ایسی چیز نہیں ہے جو دے دی جائے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے کتنی ضروری گھر میں جانا قرآن کریم نکالنا تیسرا پارہ اس کی آخری آیت پڑھنا تیسرے پارے کی آخری آیت قیامت کا دن ہوگا جو لوگ ایمان نہیں لائے جن کے عقیدہ درست نہیں ان کو جب عذاب دیا جائے گا تو یہ چاہیں گے کہ ساری دنیا بھر کی زمین سونا بن جائے خالص سونا وہ ہمیں مل جائے تو ہم وہ دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں پتا کیا چلا کہ ساری دنیا بھر کی زمین کے برابر سونا ہو خالص ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اپنے ایمان سے بلکل صحیح صحیح جواب دینا گھر میں دو چار تولے سونا تو ہوگا نا کھلا کھلا رکھتے ہو یا بہت حفاظت سے دس تالوں میں رکھا ہوگا ایک منہ کئی کئی تالے لگائے ہوں گے دو چار تولے سونا ہو تو اتنی حفاظت اور روح زمین سے زیادہ اگر سونا پور ہے روح زمین کے برابر سونے سے زیادہ ایمان قیمتی ہے ہم غافل ہو جاتے ہیں غفلت میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا جو بدعقیدہ ہے اس کی صوبت میں بیٹھنا پڑھنا سننا نہیں اور اگر ٹکرا جائے کوئی ٹکرا ہو جائے را چلتے یا ویسے عزت سمال کے گزر جانا ہے ان کے ساتھ چلنا اونچی کہی میرے دوستو اور بزرگو اگر ایمان کی حفاظت ہے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں ایمان بچا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے سنیں آپ نے رحمان کے بندوں کی جتنی نشانی سنی مجھے اتنا بتائیے مجھے اور آپ کو اپنا آپ جانچنا چاہیے یا نہیں اگر ہم نہیں جانچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے نزدی ہم پرواہ نہیں کر رہے جو ہوتا ہے ہوتا رہے دراصل بات تو بہت لمبی ہو جاتی ہے لیکن مختصر کر کے کروں